خدامت کی زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا ستائیس و باب یوتام پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یارشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام یاروسہ تھا جو صدوق کی بیٹی تھی اور اس نے وہی جو خدامت کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا ہی کیا جیسا اس کے باب اسیہ نے کیا تھا مگر وہ خدامت کی حیقل میں نہ گسا پر لوگ گناہ کرتے ہی رہے اور اس نے خدامت کے گھر کا بالائی دروازہ بنایا اور اوفل کی دیوار پر اس نے بہت کچھ تعمیر کیا اور چہوتہ کے کوہستانی ملک میں اس نے شہر تعمیر کیے اور جنگلوں میں کلے اور پرج بنوائے وہ بنی امون کے بادشاہ سے بھی لڑا اور ان پر غالب ہوا اور اسی سال بنی امون نے ایک سو کنتار چاندی اور دس ہزار کل گیہوں اور دس ہزار کل جو اسے دیئے اور اتنا ہی بنی امون نے دوسرے اور تیسر برس بھی اسے دیا سو یوتام زبردست ہو گیا کیونکہ اس نے خداوند اپنے خدا کیا گئے اپنی راہیں درست کی تھی اور یوتام کے باقی کام اور اس کی سب لڑائیاں اور اس کے طور ترین کے اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں وہ پچیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس یاروشلم میں سلطنت کی اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آخص اس کی جگہ پادشاہ ہوا آمین